ایک حدیث جو بہت مشہور آپ نے سنی ہوں گی کہ اللہ کے حسن بہا فرماتے ہیں من احبا ایم بساتا لہو فی رزقہ وینسا لہو فی اتریہ فلیس الرحمہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی کر دی جائے اس کی رزق میں کشادگی کر دی جائے آج آپ سوچیں رزق میں کشادگی کے لئے بندہ کیا دیا کرتا ہے کوئی لوگ سے قرآنی لگر کے اپنے گلے میں رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مال زیادہ آئے گا کوئی گلہ کرتے اس کے گلے کے نیچے سے تابعی سے رکھتا ہے اب اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہا فرمائے کہ ایک بندہ اگر صلح رحمی کرے رزق زیادہ کو جوڑے رزق میں بڑھوتری ہوگی اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ جس کی پیچھ آج پوری دنیا پریشان ہے عمر زیادہ ہو جائے عمر زیادہ ہو جائے گی کیا مطلب اللہ رب العظم کو ایسے مواقع عطا فرمائیں گے جس کے اندر وہ عامل زیادہ کر سکے وہ بندہ کیا کرے وہ بندہ اگر صلح رحمی کرے تو عمر میں بڑھوتری اور ساتھ ساتھ میں اس کے مال میں بڑھوتری آج کسی کی عمر زیادہ ہو جاتے تو عمر چھپانے کے لئے کیا کرتے ہیں لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے بال پر نہیں لگتا ہے تو اس کو کالا کریں گے کنے بھی میں بڑا نہیں ہو رہا ہو کتنا دن تک آپ چھپائیں گے بھائی ایک دن ساتھ آتا کہ پورے سفید ہو جاتے ہیں پھر بندہ نہیں چھپا پاتا ہے پھر وہاں پر اس کا چھپانا کچھ فائدہ مند نہیں ہوتا ہے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا ہے عمر میں بڑھوتری انسان کو یاد آکھیں اللہ کے عذاب سے نہیں لو سکتی ہے اگر وہ نیک بندہ ہے ہاں جنف مل سکتی ہے عمر کا زیادہ ہو جانا یہ اس بندے کے لئے خوش نصیبی کی بات ہے جو بندہ نیک ہے اور جو بندہ برا کام کرنے والا گناہ کے کام کرنے والا اس کے لئے تو باعثیہ عذاب ہے جتنا جیئے اور اتنے زندگی کے بارے میں اس کے بارے میں حساب ہوگا اللہ تبارک ہوتاں سے تو ایک بندہ آگر چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں بڑھوتری ہو اس کے مال میں بڑھوتری ہو تو کیا کریں صلاح رحمی کریں اس لئے ایک حدیث میں اللہ کے سبحانہ فرماتے ہیں صلح رحمی کرنا وحسن الخلق اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا وحسن الجوار اس کے ذریعے سے گھروں کی تعمیر ہوتی ہے اس کے ذریعے آپس میں رشتے بڑھتے ہیں کس کے ذریعے سے اچھے اخلاق کے ذریعے سے اچھے رشتداروں کے ساتھ اچھے طریقے ذریعے سے اس سے گھروں کی تعمیر ہوتی ہے ویزدنا فلعامار اور اسے عمر کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اللہ تبارک ہوتاں سے اللہ تبارک ہوتی ہے